موسیقی ہیلو فرینڈز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل فرینڈز آج کی ویڈیو میں آپ کو سکھاؤں گا کہ ایچ پی ای لائٹ بک ایٹ فور سکھ زیرو پی موڈل کے لیپ ٹاپ کے کی بورڈ کو کیسے چینج کرتے ہیں تو اس ویڈیو کے ذریعے آپ کو مکمل تفصیل کے ساتھ سمجھاؤں گا کہ کس طرح سے اس لائپ ٹاپ کے کی بورڈ کو کھولا جاتا ہے اور چینج کیا جاتا ہے تو اس ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیئے گے نوٹیفکیشن بل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ میری تمام نیو آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے کرے تو فرنڈ سب سے پہلے میں اس لائپ ٹاپ کے پرانے کی بورڈ کو اوپن کروں گا اور پرانے کی بورڈ کو اوپن کرنے کے بعد میں اس کے اندر نیا کی بورڈ لگاؤں گا تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اس کے پرانے کی بورڈ کو کیسے اوپن کرنا ہے جب بھی آپ نے کسی بھی لائپ ٹاپ کو ریپیر کرنا ہو یا پھر کسی بھی لائپ ٹاپ کے کسی بھی پارٹ کو چینج کرنا ہو تو سب سے پہلے آپ نے اس کی بیٹری کو ریموو کرنا ہوتا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے بیٹری کو ریموو کر دیا اب کی بورڈ کو اوپن کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم ان تین سکیوز کو اوپن کریں گے یہ والے جو تین پیچ ہیں میں ان کو اوپن کروں گا اب میں اپنے لائپ ٹاپ کے کی بورڈ کو نکال لوں گا تو یہ میرے پاس اس لائپ ٹاپ کا نیا کی بورڈ ہے جس کو میں اب اس لائپ ٹاپ کے ساتھ اٹیچ کروں گا یہاں پر کی بورڈ کی سٹرپ لگتی ہے جو کہ ایسے آپ اول ڈاؤن کرنے سے لاک اور ان لاک ہوتی ہے اوپن کرنے کے لیے آپ اوپر کی طرف اس کو اٹھا لیں گے اور لاک کرنے کے لیے آپ اس کو نیچے کی طرف پریس کریں گے کی بورڈ کو پراپر پوزیشن کے اوپر فٹ کرنے کے بعد ہم نے کی بورڈ کے جون سے سکریوز اوپن کیے تھے ان کو ہم پراپرلی ٹائٹ کر لیں گے پرینڈز آئی ہوپ کے آپ کو مکمل تفصیل کے ساتھ سمجھا گئی ہوگی کہ کس طرح سے ایچ پی ای لائٹ بک ایٹ فور سکھ زیرو پی موڈل کے لیپ ڈاؤپ کے کی بورڈ کو چینج کیا جاتا ہے اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں تھانکس اور وائدیس ویڈیو موسیقی 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 موسیقی